وکلہ کے ہوتے ہوئے بھی ان وکلہ کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لی ہے کسی اکیوز کے لیے اس کے مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مضامت کرتے ہیں ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل ٹو زیرو تری میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جوریسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو آپ اس کے سپروائزر جوریسڈکشن میں ایک سرسائز کرتے ہیں وہ ان کو ڈائرکشن دے سکتے ہیں یہ آن کال پار ہے کہ آجج صاحب خود کسی اکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لیں اور اس مرتبہ جو وکلہ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلہ وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آرلڑی پراسیکشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں یہ آئین کے نہیں یہ قانون کے نہیں یہ تو انکام لاجک اور پنچائیت میں کبھی آسانی ہوتا اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کی اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا وہ خان صاحب نے بڑے سخت تنفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور خران کی آیت کا ان کے لیے منصوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے ہم آئینی ذمہ داریہ حدریہ کو رمائن کراتے ہوئے ان سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کو اٹھ جائیں ہم دیکھتے ہیں آدلیہ ایسے ایک سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے فنڈمنٹرن رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور عائینی ذمہ داری سب سے پہلے عائین نے عدلیہ کے کندوں پہ ڈال آئے ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس اب پاکستان اور چیف جسٹس اسلام وعدائی کو اٹھ کیا اقدامات کر رہے ہیں آج اس پرنج کے نوٹس شارٹ نوٹس میں میں ان کی توجہ مفضول کروا رہوں اور ان سے عائینی اور خانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں بازابتہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں الیکشن شروع ہوئے ہیں الیکشن کا پروسس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں سے سامنے آئے ہائی کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں گئے دو حکومتیں ختم ہو گئی تھیں نائنٹی دیز میں الیکشن مانگ رہے تھے وہ فور ون ریزن دی آذر ڈیلے ہوتے گئے آخر کار سپریم کورٹ کے انٹروینشن سے صدر اور الیکشن کورٹ کے دس خطوں سے آٹھ کی تاریخ دوے ہو گئی ہماری درخواست دی کہ لیول پلینگ پیڈ ہمیں پروائیڈ کرے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پپولرٹی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پپولر ہے یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکرٹک پروسس میں شامل ہو وہ ہر جگہ ہر رک پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا ہمیں لیول پلینگ پیڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ہم سے بلہ لیا گیا ہمارے پروپوزر سکنڈر روکے گئے ہمارے نامنیشن فارم ریجکٹ کیے گئے ٹکنیکل بنیادوں پہ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتے میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں ان ایٹن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا ہم نے پانچ کنونشن ہی کر دی وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر دی کیونکہ ہمارے پاس انہوں سے نہیں تھی اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کنڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائرکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں میں نے وائس میسج بھی بھی ان کو خان صاحب کی ڈائرکشن پہنچائیں کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پورامن طریقے سے ہو آپ کے پاس اپنے ملک کے جنڈے ہو آپ کے پاس پاکستان طریقہ صاحب کا جنڈہ ہو آپ پورامن نکلیں اپنے راستے پر چلتے ہوئے ریلی نکالیں حوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوز کروائیں آپ نے دیکھا اسی سالہ سابقہ گورنر صاحب نیازر صاحب کو بھی عرصت کیا گیا ایسے طریقے کار آئین قانون کی سرائق انخلاب ورزی ہے یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترازے پہ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم آٹھ تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ اپ کنڈکٹ مطارب کروایا تھا ہم نے آپ سے ملے ملے تھے آپ نے ہمیں یقین دیہانی کرائی تھی آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دیہانی کرائی تھی آپ نے اوپ انحال میں سارے پولٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دیہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مسائلی کا صلوق ملے گا اور اس برابر اور مسائلی صلوق صرف پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہر کنڈیڈیٹ کا ہے ہمارے کنڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹڈیڈیوز کرانے میں کیوں یہ نکتیں پیش آئی ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم الیکشن کمیشن سے واضح بھی تطور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاب ایکشن لیں میکشور کریں ہمیں عائندہ یہ نہ ہو لیکن جو آج ہمیں رکا گیا اور ہمارے اس راتے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی یہ ہم سمجھتے ہیں عیم اور قانون کی سریح خلاب ورزی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنے منفیسٹو شیئر کروں گا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کریں میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رعوب صاحب کے ساتھ اور رزبان صاحب کے ساتھ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ چے مہینے کام کرتے ہوئے اس منفیسٹو کو تیار کیا تو اس کے مجاریٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کے فیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں دسپلے کر سکتے ہیں جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹسل پائین اور قانونی خلاف ورزی ہے ہمیں اگر منفیسٹو دسپلے کرنے میں دشواری آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جاری ہے ایک پارٹی کو انٹائل پروسس سے اٹھ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیریٹس ہو لیکن بہرحال ہمیں اس نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ایک گراؤنڈ ریالیٹی بھی ہے آپ کے سروے میں بھی ہے آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں آپ انڈیفنڈنٹ ہیں آپ جاتے ہیں گلی پوچوں میں آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے ہماری مورڈن سیونٹی پرسن پر پولرٹی ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب ہمارے کینڈیڈیٹ آد و ازاد نشانات سے لڑ رہے ہیں لیکن ہماری امید واران ازاد نہیں ہے وہ اپنے پارٹی سے پر یہٹڑ ہے اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے منفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارا یہ ہے یہ ایک ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں شاندار پاکستان شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا اس لوگن کہتا شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا سوسائٹی نے جو آپ انڈاون سے دیکھے ہیں جتنے لوگوں کو مختلف پراسس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا اس لیے عوامی آواز کا تقاضہ ہے کہ ایک ٹرط اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے پاکستان تحریک انصاب اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹرط اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تحت تک انشاءاللہ تعالی جائے گا ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدالب ہونا چاہیے ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے عوام ملک جمہوریت اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ریکنس کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسن جتنے بھی ڈسپارٹی سے ان کو ایڈرس کیا جائے دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا وہ یہ اور ہمارا سلوگن ایک ہے ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے خان صاحب کا ویشن یہی ہے ریاست مدینہ اور ہمیشن وہ یہی ہے کیرو لگ لاؤ ویشن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم نے برابر ہو ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گریفت میں آ جائیں اور اس کو پروٹیکشن کی فسیلٹیز بھی نہ ہو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول اپلاہ پہ زیادہ زور دیں اور میں ایزئر بیرسٹر کی ایسیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول اپلاہ پورے دنیا کا بنیاد ایک مرتبہ ایک جی 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 جیس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالیٹی بیان کی کہ رول اپلاہ ہوتا کیا ہے تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول اپلاہ بہی ہے جس میں چیک ان بیلنسز ہو سارے دین ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک ان بیلنسز ہو کسی ایک فرد میں کسی ایک انسٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو اس لیے اگر سب اپنے دائرے میں رہ دی ہوئے اپنے قانونی فرائز انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک اس لیے اس کی طرف ہم نے سٹیپ دی ہیں وہ میں بہت جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پرس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کی اگزیکٹیو سمری ریفر کریں گے میرے پاس اس کی کافی بھی موجود ہیں یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کریں گے یہ 168 پیچ کی ہے انشاءاللہ 168 پیچ کا جو ہمارا اور پاکستان کے لیے ان صاحب کا میرے پیسٹو ہے یاد رکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویشن خان صاحب کی پارٹی خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہیں وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہیں انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب میں آکے تیسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں ہمارا ویشن کیا ہے پاکستان کے لیے اور ہمارا حواظ یہی ہے اس کے لیے ریاست مدینہ میں مدینہ والے جیسا انساء برائنام قوانین نہیں اس پر عملداری لازم ہے ہماری کچھ قوانین پر سودہ ہو چکے ہیں چاہے وہ کرمینل پروسیجر ہیں چاہے وہ سبل پروسیجر ہیں چاہے وہ پاکستان پینل کوڑ ہیں عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں لوگ پس جاتے ہیں یا وہ ایکسپنسیو بھی بہت ہے یا لنفی بہت ہے یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے خاص کر ایک چیز کے امد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو بائیومیٹرکس نہیں ہوئے اپنی ڈیوٹ نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن اس کے براکس جو لوگ آپ کو آرست کرتے ہیں ایک گاڑی سے اڈیالا میں آپ کو نکال دیتے ہیں دوسرا کڑای کہتے ہیں دوسرے میں آجو آپ کسی اور میں آرست کریں ان کے رکتام کے لئے عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لئے ہم کرمینل پروسیجر کورٹ جس میں ساری اختیارات موجود ہیں ہم اس میں انشاءاللہ بہت رفعام لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو مجرم قانون سے نہ بچے لیکن تبزور اور بے گنا قانون کی ٹکنیکلٹی کی گرت سے بھی بچے اس کی طرح ہم انشاءاللہ زیادہ تر لیگل رفعام کو ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے یہ ہم پروپرلی ایڈرس کریں گے اور اس میں جو پروسیجر طریقے کار ہم نے لے کے آنا ہے آئرست کا بھی طریقے کار ٹرائل کا شروع ہونا جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پر صرف جس طریقے سے گزرائے دو سالوں میں ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پاخلے کے لئے انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے اب ہمیں آپ کے ساتھ چوتہ حکومت ریلیٹڈ ویجن شیئر کروں گا نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام آپ کو یہ بتائیں کہ ایک دیموکریٹک پروسس میں پرائم مینسٹر چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس لئے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ ہم آئینی ترمیم انٹروڈیوز کرائیں گے ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شکیہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ وزیرازم کا انتخاب ڈائریکٹ لی عوام سے کرائیں گے اب وزیرازم ڈائریکٹ لی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا وزیرازم کا انتخاب صرف چنہ ہوئے ایمینیز کی انتخاب کے ووٹ پر منحصر نہیں ہوگا تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسس کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب آئے گی تو ہم ریفوامز لے کے آئیں گے اور کسٹیوشنل ریفوام میں گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفوام میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیرازم آئندہ ڈائریکٹ لی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا ساتھی ساتھ ہم اس امریکی مدت جو پانچ سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے چار سال کریں گے پانچ سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے اس لیے کہ پہلے اسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکرنٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اس امریکی مدت ہم پانچ سے چار سال پہ لے کے آئیں گے اسی طرح سینٹ کی مدت جو چھے سال ہے اس وقت اس کو کم کر کے ہم پانچ سال کیلئے کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے انشاءاللہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ ووٹ کے ساتھ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مقا دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹ لی الیکٹ کرواریں گے آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے سٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینٹر ڈائریکٹ لی انتخاب ہوتے ہیں اور کچھ سینٹر ہم جس طرح ہمارا پروسس ہے ایم ایم پی ایز ان کو ووٹ دے تھے لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لے اور 50% ہم انڈائریکٹ لی الیکٹ کروارے ایم پی ایز ہے اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا ہم ان کو بھی ازاد طریقے سے متخب کروائیں گے انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ معاشی کی ایکانومی کے بارے میں جو ہمارا ففت سلوگن ہے وہ یہ ہے تیز ہوگا معاشی پر یا ترقی کرے گا پاکستان ایکانومی کیلئی ایکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کیا وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے لانگ ٹرمز بھی ہوں گے ایکانومی جب تک امبرو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کے راہ بھی گامزم نہیں ہو سکتا ان کیلئے سٹیبل گورنمنٹ ساخر ڈیسیجنز رول اپ لاؤ اور کنسسٹنسی چاہیے ہم چاہتے ہیں اگر سٹیبل گورنمنٹ ہو اور پپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم سٹرونگ اور ویبرنٹ ایکانومی کی طرف جا سکتے ہیں پروائیڈر ہم سٹرکٹ مجھر لے دیں اس لئے ہماری کوشش یہ یہ کہ ہم نے ایکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے رفعام دے کے آنا ہے سٹرکٹر ہم نے سٹیٹ بینک کو بھی انڈیپنڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے سکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فنانشل بینپٹ دینے کے لیے انٹروڈیوز کرانے ہیں ہم نے پانچ سال کا پہلی گو میں ہم نے پانچ سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالی دینا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس سکیم کو بھی رفعام کرنا ہے ہم نے اس کا نٹ بڑا دینا ہے وہ لوگ وہ انسٹیٹیوشنز وہ چیز ہیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آرہی اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہم نے ان کو بڑا دینا ہے لیکن عوام اور سیکٹر کارپرٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوز کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرح جسے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ نے جو نئے پاکستان کا ایکوشن ہے یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے سٹرگل میں آنے والی رکاوٹ ہیں وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر اس کے لیے ہم رفعامز لارے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسنٹیں ہو دے کر کے ان کو کریں ساتھ ساتھ ہم جو وزن لے کے آرے ہیں وہ یہ درست کم کرو حمدن بڑھاؤ یہ بھی ہمارے ایک ناوکس رفعامز کا ایک ہی ساتھ ہے جب تک اسٹریٹی پلان نہیں آئے گا جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کی اندر نہیں رہے گی جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کر بھی سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیوٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں جہاں جہاں پرائیوٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جل سے جل پرائیوٹائز کریں گے اور جہاں پرائیوٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی امدن ہے ان کو بھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے آسٹریٹی پلان پورے مورنمنٹ پر لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھے وہ اپنے امدن کو بڑھائیں اور اپنے کرس پر جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں ساتھی ساتھ ہم اگریکلچر چونکہ پاکستان میں سیونٹی پرسن لوگ اگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے اور کسان کے لیے اگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بد لے گا پاکستان یہ ہمارا سلوگن ہے ہم نے ان کے لیے فیسیلٹیز دینی ہے ہم نے ان کو سبسیدی جو جنرل سبسیدی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کروائیں گے سپیسیپک سبسیدی دیں گے تاکہ اوہرال سیکٹروں کو جو اگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسیدی دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں پر وہ سیکٹرز کڑا کر سکے اب ہم انوارمنٹ کی طرف بھی جائیں گے انوارمنٹ بھی کے لیے ہمارا جسلہ گرے وہ ہے ہرہ برہ اور خوشحال پاکستان پاکستان کی کمیٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل وڈ سے گرین پاکستان انیشیٹیو پہلے سے پہلے حکومت لے چکی تھی جو ہماری حکومت جو کنسپیریسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی اس میں جو ہمارے سکیم چل رہے ہیں انوارمنٹ کی انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوز کرائیں گے ہم سب سے پہلے ترمن پلوٹنگ امپورٹڈ فیورز جو ہے ان پر انحصار کم کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ زیادہ سولر انرجی پھی جائیں اس کے ساتھ جو ہمارے ویشنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو دو تین چیزیں بتا رہے اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عمام جیئے پاکستان صحت کارڈ انٹروڈیوز کروایا تھا انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوز کرائیں گے سوشل سیکسٹر کو ریپارمٹ کریں گے صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے اس کو مزید پڑھائیں گے اس میں مزید کورج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ فرائمری اور سیکنڈری ہیلت سارفیسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے اگر آپ کی کوئی ویسٹنز ہو پھر بعد میں میں اسے لوں گا لیکن یہ میں آپ کو بڑے بڑے اس کی پوائنٹ بتا رہا ہوں ایڈیوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا انصر ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایڈیوکیشن آپ آگے نہ مڑا سکے اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے بڑا لکھا پاکستان بنے گا ہندر منت پاکستان اس کے لیے ہم نے ایڈیوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئیں اور انشاءاللہ تعالی آگر پاکستان تحریک انصاب آئے گی تو وہ جو ایڈیوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ جو ریفرشن ریفارم لے کے آئے گے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایڈیوکیشن اور اپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے ایڈیوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی اونر ہوگا تو نوکری ملے گی ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہیں لیکن جو ایڈیوکیشن ہی وہ پرائیویٹ سیکٹر کر دی ہے اس لیے ہم نے ایڈیوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یعنی ریفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے جس میں تبقیاتی قسم کے ایڈیوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فور آ اس کی یہ ہمارا سلوگر ہوگا پاکستان کی عبادی سے بھی ہم ویژن انٹیدو دس پارٹی اس لیے خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے منفیسٹوں میں کہ چوٹا خاندان خوشان پاکستان یہ ہمارا سلوگر ہوگا چوٹا خاندان خوشان پاکستان ہم نے ون سگن اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروت ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پر کنٹرول ہو سکے اور پاپولیشن جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی عبادی پر کنٹرول کریں وہ ہم نئے انسیٹیوز کو لیکن یہ کیا رہے تاکہ ہم اس کو پراپولی ایڈریس کر سکیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوت ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے اس کے لیے ہمارا سلوگر ہے مضبوط جوان مشال پاکستان یوت کی جو ویلیو ہے ان کی ایڈوکیشن اس کی پارٹیسپیشن ان کے لیے جاب اپرچنٹیز ان کی اپنے ملک کے ترقی میں ان کا انحصار اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسیٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہمارے ویجن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں اور وہ سلوگن یہ ہے کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور یہ ہے ہمارا پاکستان کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور یہ ہے ہمارا پاکستان اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے جو پوری دنیا میں انٹروڈیوز رائج ہے کہ آپ سوشل سیکیوریٹی کی طرف جائیں وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیوریٹی نہیں ہے اس کے عمد میں ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ایک میجر کوئن میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپنڈ ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے تاکہ یہ سوشل محرومی ہے یہ ختم ہو جائے ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیج پروگرام ہے اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک اچیب 3% تک انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے ساتھ میں آپ کو دو آخری چیزیں ایک ہمارا سلوگن یہی ہے نیا خواب نئی راہیں ایس کرو ترقی کا سفر اس کے لئے ہمیں بیسک انفرسٹرکچر کو بڑھانا ہے ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے اور انفرسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان اشیوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے ہم نے ان کو بڑھانا ہے ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو اگر رول اف لاہ نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے آپ ہزار بار کہیں میں نے سرکول انڈٹ ختم کیا جو سرکول انڈٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا وہ سب سے بھی ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پر بڑی نظر سخت نظر ہو تو جو انسٹیوشنز اس کے خلاف ہے جو اردارے بنے ہوئے جو کرپشن کی پراپر روک کام کرنے میں ہم ان کو مزید پاہل کریں گے اور اس کو رواستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پر قابو پایا جا سکے جن لوگوں کو آسان طریقے کار پروائیڈ کرنا ہے ان کے پراسس میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ اٹروڈیوز کرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپوٹیشن پر ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے اگر آپ کی انفرسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپوٹیشن کے ایشیوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے آخر میں میں پاکستان کی فورن پالیسی یا ڈیپلومیسی کے بارے میں کہوں گا پاکستان ایک اسلامیک سٹیٹ ہے ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھی تعلقات استعمال کرنے کے نواح خان خاص کر ہمارے بڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کی سارے دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کی ویژن کے مطابق برابری کے دنیا دوں پہ تعلقات استواروں پہ ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ وہ جو پاکستان میرک اگنائز دے ہمارے ملک کے ساتھ وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کیلئے سب سے پہلا پرنسپر یہ ہے پاکستان پرس پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی سالمیت پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے درونی معاملات میں نامداخلت یہ ہمارے فورن پالسی کے مہور ہوں گے اور اسی کے گرد انشاءاللہ ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسپول اور کوئسسٹن کی پالسی اپ ڈاٹے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کی طرف آگے بڑھیں گے پاکستان کی خود مختاری آپ جی نہیں آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ 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 ہم ہلپ فسلیٹیز کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہے وہ تو باہر جا سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہیں ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا خان صاحب کے ساتھ بھی ان سپینز پر ڈائرکشن لیتی نے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہمارے پاس بھی وہ فسلیٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائیڈ سے ان کے اس کے درو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کر رہا تھا لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا میں بھی دیا ہوا تھا دنیر اپنے کسٹیچونسی میں وہاں بھی کچھ کمپین کرنے تھی کچھ لکھوں پہ جانا تھا تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا کھل ہی رات کو واپس آئے ہوں لیکن ہم نے ڈیلیز بات بھی نہیں کیا جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سنبل کا تعلق ہے انشاءاللہ اس پہ زیر بات کریں گے ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ جلد کروائیں گے انٹرہ پارٹیز الیکشن پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا سپرین کورٹ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکھ میں ریویو بھی ساتھ پائل کریں گے جہاں تک انفورسز کا تعلق ہے دیکھیں منشوروں میں ان کا سکر نہیں ہوا کرتا لیکن خان سامنے کے لگاری کلیم کھا ہے بڑا کلیر ہے انہا نناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے پاکستان ہمارا ہے فوج ہماری ہے ہم ان کو قدر کی نگاستے دیکھتے ہیں ان کی سکریفائیسز کو کنالج کرتے ہیں اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں ہم سب کو کہتے ہیں چاہے وہ اگزیکٹیو ہے چاہے وہ جیوڈیشری ہے چاہے وہ لیجس لیچر ہے اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فرقام کا بہت سکرائی میں بتاتے ہیں تعلیق حساب انفرکتوں کی اپنی تعلیق حساب ملے گی کہ آپ اپنے تعلیق حساب ملے گی ہمارے کے انٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں آپ کو نہیں ملے گا کے پی کے میں آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں پنجاب کی ہماری سرف سے تیس سیٹیں تھی جس میں سے ہم نے ری ایڈجسمنٹ کرنی تھی کیونکہ کچھ وکیلوں کے ریزرویشنز تھی کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے تو کئی نتن کوئی بھی آسانی ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہے وہ ہم نے سارے اٹھرسن کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک اس ماز کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کی کسی قانون میں نے یہ لکھا کہ آپ دیکھوڑے ٹرائل کریں اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائمود ہو سکتی ہے اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک کام پیڑ ہے یہ پنسل ہے یہ ریمارکی بلکہ اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جسے میں صرف اس کی ایریز کرتا ہوں اس کو اڈیالہ جھیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذہ مدر ہی دے دیں گے اور ہم جاتے ہیں تو ایک گھنٹے بے ٹاریس منٹ کے بعد ہماری اپنے کتابے آ جا جائیں اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس طرح آج پر اس کانپرس کرے آپ لوگ جائیں نہ جائیں یا آپ میں سے دو تین چار ملک ساں بیٹھیں یا آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر کس قسم کی سرکمسٹانسز میں ہو رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسرے ہم نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے رائیس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے بلکل غیر عینی غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے ہمارے جتنے ایک انڈیڈیٹ ہے ان کے انڈیڈیٹ نے نامنیشن سپام فائل کیے تھے ان کے ساتھ افیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے وہ عرصہ درہ سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں ہمارے آزاد نشانات پر وہ ایڈکشن لڑھ رہے ہیں مجھے خود اپنا جو نشان آلات ہوا ہے چاہنا وہ نو بجے آلات ہوا تھا اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ نو بجے آلات ہوا سارے انڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے ہے اور رہیں گے انشاء اللہ مجھے خبر آئی کہ ایک 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 سوال ہے لیکن جہاں تک آپ نے جوڈیٹ شریف کی بات کی ہے ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے ادارے اور این کے ادارے ملتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیق کے لیے یہی قانونی طریقہ کار ہے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں بار بار یہ دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہنا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے اس لیے لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹپ سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہیں یہی ریزن ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز میں ہم جت طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے جس طریقے سے ہائی گھوٹ اور سپرم کھوٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے جو آئینی طریقے کار دیا ہے اس میں ہم امنمنٹ کریں گے انشاءاللہ آئینی امنمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور جو ججز ہیں ان کے لئے نیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا بھی رقوام ہم لے کے آ رہے ہیں دیکھیں نوجوانوں کے لئے ہم نے ان کی سکیم پرو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے ہرڈر سکسٹی ایٹ پیج میں ممنون ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو وہ ڈیفرنٹ شیئر کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لئے لے کے آئے ہم چاہتے ہیں یہی ریل کی ہڈی ہے یہی ہے جو ترقی کے راست پر لے جک جائیں گے یہی ہیں جو پاکستان کی پالٹکس میں اور ہر اسٹیجوشن میں رول پلے کریں گے یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے جو سکیمز ہماری ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ رقم لے کے آئیں گے ہم وہی سکیم جو بنا گئے ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی ان کو دیں گے بھی کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویل پیس سٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویل پیس سٹیٹ ہوئے ہیں ابھی کراچی کمپنی میں محصر پولیس کا چھاپا لگا ہے ہماری ریلی کے اوپر ابھی جس نمی ہم ہدایات جالی کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیڈ ہیں جو کینڈیڈیڈ ہیں جس کسٹیٹ چیونسی میں جا رہے تھے کہ ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے یہ پروٹسٹ نہیں ہے یہ تو ریلیز ہیں اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہیں تو کمپین کے جو اسلامباد کا کمپین نکالے گا اگر وہ اینے فوٹی سکس کا ہے تو اینے فوٹی سکس میں ہی نکالے گا اگر اینے فوٹی سیون میں اینے فوٹی سیون میں لگائے گا وہ ہر کنڈیڈیڈ مطالق اکنڈیڈ اپنے ہی علاقہ کسٹیٹ چیونسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کریں اور یہ کوڈ اپ کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے یہ ہمارا رائیڈ بھی ہے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ اس کے لیے جگہ متعید کر کے لے جاتے ہیں وہ اپنے جو کسٹیٹ چیونسی اس کی کسی ایک قریہ میں نکالے گا فورمال طریقے سے دسپرس ہوگا اگر وہ زیرو پوائنٹ سے جائے گا تو وہ ہم نے اس میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ اندہ ہوگا اگر وہ ہم لے کے آئیں گے آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی آئین 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 ہم پہلے رفارمز لے کے آئیں گے پھر آپ کو cut-up دیں گے اس میں ہم نے لکھا ہے وہ اس میں ہم نے لکھا ہے ہم نے چھے مہینے لکھے اس مرتبہ اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ویدن 6 منٹس ہمام کریں گے آئین آئین ون ایتاً مرتبہ نہیں مرتبہ نہیں رابطہ مرتبہ باہر اس میں اس نے ہی جو جانس پر بھولت، جو پورے پانچس بھولت لا تو پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کے حدایات آئیات مطابق پہلے دن سے چلیا آ رہا ہے ہم ایلیکشن پروسس اور ایلیکشن کا ویرنگوی کوئی گوائی کارٹی نے کھا نکہیں جو مرضی ہو جائے ہم آئین آف جب بھی سیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں لیکن بائی آل بھی سو پارٹسپیٹنٹ الیکشن انشاءاللہ نہیں دیکھو یہ اس کو بہتر بنانے کیلئے ایک نلی کا کار ہے اور ہمارے پاس جو کبینٹ بنے گی کبینٹ ہی امن ایز اور سینٹر سے ہی بن کر کے رہے گی وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر دیکھ آئیں گا پرائم منسٹر کو آپ نے اگر جبو کر رہے تو اس میں ایک اپنی پیجمنٹ کا پراسس موجود ہوتا ہے لیکن ہر عوام ہر شہری کا جو بوٹ ہے وہ میٹر کرے جس کو میں نے وہ پرائم منسٹر سے پر آجا نہیں وہ دیکھو سائفر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چلائیں گے جس کے بعد چلائیں گے وہ دیکھو وہ ہمارے جتنے بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراست ہیں ہمارے پاس ہیں اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں ان کا ایک پولیٹیکل کریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریہ کو دارداغنی کرنے دیتے ہیں پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں تو اس لیے میں کوئی امید ہے انشاءاللہ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں نہیں احتساب کا عمل ہی ہمارے پاس ایک کاؤنٹی بریٹی ہوگی